پانی پتھ کے تیسرے یدھے کا کارا پانی پتھ آدھنک حریانہ راجے میں ایستت ہے یہ اسطحل انیک یدھوں کا ساکچی رہا ہے جس میں سے دو یدھے جس سے پور ہوئے جنہوں نے بھارت کے راجنیت کی دیشہ بدل دیتی اسی طرح سے اس کا تیسرا یدھے بھارت کی راجنیت کے لیے بھارت کے سماج کے لیے بھارت کی سنسکرتی کے لیے بہت امپورٹنٹ ساویت ہوا اور اس نے ایک نئی دیشہ دی اس کے کاراں کی بات کریں تو کسی بھی یدھے میں دو پکش ہوتے ہیں یہاں بھی دو پکش تھے ایف افغان احمد صاحب دالی کا اور دوسرا بھارتی وادسہ مغل کا ایک طرف افغان ابدالی افغانستان سے بھارت تک اپنا بستار کرنے کی اچھا رکھتا تھا وہ پنجاب ملتان قسمین جیسے چھتروں کو اپنے اجکار میں لانا چاہ رہا تھا جس سے بھارت سے دھن پرابت ہو سکے اور افغان سینکوں کو بھی دھن سے سنتشت کر سکے تتھا اپنی پرتشتہ یوم سکتی کو بڑھا سکے دھیان لکھنے کی بات ہے کہ افغان سینک بھی تب ہی اس کے ساتھ کام کرنے کے تیار تھے جب ان کو پرابت ماترہ میں دھن ملتا رہے دوسری طرف مغلبات صاحب اور انجیب کے بعد معجم جیسے بہادر صاحب کہا گیا بہادر صاحب پتھم پتھم کہا گیا جہاندار صاحب خارق سیر رفیود درجات رفیود دولہ ابراہیم محمد صاح احمد صاح عجیم الدین عالمگیر دتی عبداللہ علی گوہر جو صاحب عالم کے نام سے جانا گیا یہ سبھی ساسک یا بادساہ بنے تھے ارثات سترہ سو سات سے لے کر سترہ سو اکسٹھ یعنی پانی پتھ کے تیسرے یدھ کے سمیں تک چون ورسوں میں دس بادساہ بن گئے بھارت میں اتنے بادساہ اتنے کم سمیں میں بہت کم ایسی استطیاں آئی ہیں جب بنے ہوں اور جب بھی اس طرح سے بنے ہیں تو وہ حسام راج پتھن کے گرد میں گیا بھی ہے جو سویم ہی اسپسٹ کرتا ہے کہ وہ سبھی سڑی اندرکاری دربل بادساہ ہوئے جو اپنے درباریوں کے ہاتھ کٹھ پتھلی کی طرح تھے ان کا کوئی لکش نہیں تھا سوائے اہر کی بادساہ بن جائیں یا بنے رہیں انہی انیق دربلتاؤں کے قارن اپنے سامراج کی سرکچہ مراتوں کے ہاتھ میں سونکتی تھی اور انہیں چوتھ سردیس مکھی دینے کا وعدہ کر لیا اور مراتوں نے ان کی سرکچہ کا وعدہ کیا مراتوں کی استطی بھی دیکھتے ہیں تو مراتوں کی استطی یہ تھی کہ چھترپتی کا نام نام ماتر رہ گیا تھا کیوں نام نام رہ گیا تھا اس کی سکتی اس کے پیسوا کے ہاتھ میں سماہیت ہو گئی تھی پیسوا بھالا جی بھشنات باجی راؤ اور اب پیترک روپ سے بھالا جی باجی راؤ ساسن سمحال رہا تھا ساہو جی کی نتیو سترہ سو انچاس اس بھی میں ہو گئی اس کے بعد چھترپتی نام تو پرائہ لپت ہی ہو گیا انتن چھترپتی کے روپ میں ساہو جی کا نام ہی ٹھیک سے ہم جان پاتے ہیں بھالا جی باجی راؤ جو پیسوا بنا اس کی ایوگتہ ہی تھی کہ گوالیر کے سندھیا اور ناگپور کے بھوشلے جیسے سردار ستنت رہو گئے بھالا جی باجی راؤ کا ادیش اتر بھارت کے ابھیانوں سے دھن اکٹھا کرنا تھا یہ دھن کے لالچی ہو چکے تھے دھن لولپ ہو چکے تھے پیڑام تہ اتر کے رازپوتوں پر جلم ڈھا کر انہیں اپنا ستر بنا لیا تھا یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جات ساتھ سکت سورج مل کو بھی سدا سیوراو بھاو نے ناراج کر دیا تھا سورج مل بھارت پور چھیتر کے ساتھ سکتے جو آگرہ ایتاوہ علیگر ہان تھرس ایٹا مین پوری میرٹ دھولپور میوات ریواری گروگرام رہ تک تک بستے تھا یدھ کے لیے جاتے سمیں سورج مل نے سینہ کو ہلکی کرنے کا سجھاؤ دیا تھا جو سدا سیوراو بھاو نے نہیں مانا تھا جب نادر ساہ کے بعد احمد ساہ عبدالی نے سترہ سو سیتالیس اسبی میں اپنی سترہ استحاپت کی تو اس نے سب سے پہلے پنجاب ملتان کسمیر جیسے بھارتی پردیشوں پر اپنی نگاہ لگائی جب سترہ سو آنٹالیس میں پنجاب کے شوبیدار جکریہ کھان کے پتروں یاہیہ کھان اور ساہ نواز کھان میں ستہ کے لیے سنگھر سپرارم بھوا اور مغلوں نے یاہیہ کھان کا پکچھ لیا تب نواز کھانے عبدالی کا صحیح مان یدیفی مغل وزیر نے ساہ نواز کو اپنے پکچھ میں کر لیا کنٹو پھر بھی عبدالی نے آ کر ساہ نواز کو پراست کر لاہور پر اکھار کر لیا مغل سینہ نے آ کر بھانپور میں عبدالی کو پراست کر اسے واپس جانے پر بیورس کیا کنٹو سترہ سو باؤن اسوی میں عبدالی نے پناہ آ کر مر کر پنجاب ملتان پر اپنا ادھکار کر کے مہین الملک کو پنجاب سویدار نوکت کر واپس چلا گیا جب سترہ سو انتالیس میں احمد ساہ مغلباد ساہ اوم سفدر جنگ کو اپنا وزیر بنایا اسی سمیں عوض کو لوٹنے والے رحلوں کو سفدر جنگ نے مراتوں کی سہایتہ سے مار بھگایا کنت جب سترہ سو باؤن میں عبدالی کے آکمر کی سمبھاویت سوچنا ملی پنجاب سندھ اور دواب کے چوتھ وصولی کو دے کر مغلوں نے مراتوں سے اپنی آنترک اور باعث رکھچہ کا وچن لیا یہی سے مراتے مغلوں کے رکھچک بن گئے اور اتر بھارت کی راجنید میں کھل کر کام کرنے لگے ایک بادساہ کی طرح سے کام کرنے لگے یدی پہ ان کا عدیش ادھک سے ادھک تھن کمانا تھا یہ ہمیں نہیں بھول چاہیے مراتے مغل مغل بادساہ احمد ساہ اور اس کے وزیر سفتر جنگ میں مطبید ہو گئے تب مراتوں نے سفتر جنگ کو پراست کر عوض جانے پر مجبور کر دیا جو کی اس کا پہلے کا گھر تھا یعنی سفتر جنگ نواب تھا عوض کا اور اسے واپس عوض جانا پڑا دل نہیں چھوڑ کر جب سڑی انتروں کا سکار ہو کر احمد ساہ کو ہٹا کر عالم گیر دوتی واد ساہ ہو نا تو نجام کے پتر گادی اود دین وزیر بن گیا یعنی گادی اود دین وزیر بنتا ہے دوسرے واد ساہ کے ساتھ جب سترہ سو ترپن اس بھی میں پنجاب کے شوبیدار میر مننو کی مرتیو کے بعد اس کی بیدھوا مغلانی بیگم نے ساسن سمحالا تو مغل وزیر گادی اود دین نے آکر مغلانی بیگم کیون اس کی سمپت کو دل لے گیا وہ اس تری ساسکوں کو پسند نہیں کرتا تھا اس نے ساہی پریوار کی مہلاؤں کو بھی پریشان کرنا پرارم کیا تب ساہی بیگم نے رحیلہ سردار نظیو خان سے سہائیتہ مانگی یہاں دھیان دینے کی بات ہے جو ساہی بیگم ہیں وہ بادساہ سے سہائیتہ نہیں مانگتی ان کو پتا ہے کہ ان کا جو بادساہ ہے وہ سہائیتہ نہیں دے پائے گا اور دوسری طرف یہ بھی دھیان رکھنے کی بات ہے ایک وزیر اپنے بادساہ کے بیگموں کو پریشان کرے یہ سمجھ سکتے ہیں اس سمجھ کی کیا دسا ہو گئی تھی جب نظیو خان سے سہائیتہ مانگی تو مغلانی بیگم اور نظیم خان نے عبدالی کو بھارت آنے کا نمترن بھیج دیا اور عبدالی سترہ سو ستاون عزبی میں بھارت آ کر لاہور پر اجکار کر کے آگے دلی اور متورہ میں لوٹ مال کی مہا ماری پھیلنے کی قارن عبدالی کو افغانستان لوٹنا پڑا لیکن وہ بھارت میں رہیلہ نباب نظیم خان کو مغلوں کا ویر وکسی پد دیا اور اپنے پتر تیمور ساہ کو پنجاب کا ساسن سون دیا احمد ساہ عبدالی کے لوٹ مار کے سمیں مراتھی راج ستان میں تھے و دلی میں نہیں تھے سترہ ستاون میں رغنات راو اور ملہار راو آگرہ پہنچ رغنات راو نے نظیب خان کو بندی بنایا کنتو ملہار راو کے کہنے پر اسے مقت کر دیا جو ایک آتم گھاتی ثابت ہوا لاہور پہنچ کر مراتھو نے تیمور ساہ کو بھگا کر عدینا بیک کو سووے دار بنایا ان سب سے پرابابک تھا عبدالی کا کردھ ہونا اور وہ پنا بھارت پر چڑھائی کرنے کے لئے سوچنے لگا نسکرس کے روپ میں کہ سکتے ہیں کہ پانی پت کے تیسرے یدھی کا کارن کچھ اس پرکار ہے نمبر ایک رازنیت روپ سے کمجور مغلوں پر عبدالی نے اپنا بیجے سنشت مان کر آکر مر کیا کیونکہ اسے یہ بھی پتا تھا کہ دلی جو مطورہ کی لوٹ میں کوئی بڑی برہا نہیں آئی تھے ارثات اب اسے یہ بھی سواس ہو گیا تھا کہ دلی بہت کمجور ہو چکا ہے کیونکہ ہم دلی کو لوٹ رہے ہیں اور دلی میں کوئی بولنے والا نہیں ہے یا ہمارا مقابلہ کرنے والا نہیں ہے سیدھا کیندر پر جب آکمر کر سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں بعد میں اور بھی آکمر کر سکتا تھا دوسرا دلی سریانتروں کا سکار ہو چکی تھی بادسا سویم کو بچانے کے لیے اپنے ہی منطریوں اور ادھکاریوں کے ہاتھے کٹ کتلی بنے ہوئے تھے پرارم میں سفدر جنگ وزیر بنایا گیا تھا تب ہی تک کچھ ٹھیک تھا اس کے بعد کے وزیر پورتے اثر انترکاری ثابت ہوئے ایک آکرمر کاری کے روپ میں آئے ہوئے احمد صاح عبدالی نے مغل میر وقسی کی نیوکتی کی اور مغلوں نے اسے سوئی کار کر لیا یہ کتنا درباہ گے پور ہوگا اس کی آپ کل بنا کر سکتے ہو ہم لٹیرے کے دورہ کہی گئی بات کو سوئی کار کریں اس کے دورہ نوت کیے گئے آدمی کو سوئی کار کریں تیسرا عبدالی نے پرارم سے ہی لوٹ کے ساتھ ہی بھارت کی راجنیت میں بھی حس شیف کرنا پرارم کر دیا تھا پنجاب کا شبیدار موین ملک کو بنانا نزیب خان کو مغلب میر وکسی بنانا تیمور ساہ کو پنجاب کا شبیدار بنانا اتیار یہ حسابت کرتے ہیں کہ وہ بھارت کی راجنیت میں رچی لے رکھا تھا نمبر چار مرات جو رکچک کی بھومکہ میں تھے وہ لوٹ مار میں اپنا دھیان لگائے ہوئے تھے دوسری طرف عبدالی کی سترہ سو باون سے سترہ سو ستاون اسوی تک کی بجیوں نے اس کے اتصاہ کو بڑھا دیا تھا اسے انہ دیش سکتیاں عجی ماننے لگی تھے یہی قرآن ہے کہ جاٹ راز پوت روحی لے عوض اتیار کسی نے بھی مرات یا مغلوں کا ساتھ نہیں دیا کیونکہ ان کو لگتا تھا یہ کمجور ہیں اور عبدالی ہی سکت سالی ہے اور اگر ہم مرات یا مغلوں کے ساتھ جائیں گے تو ہماری پراجن سنن ستھ ہے نمبر پانچ مرات سینہ پتی سدا سیورہ و بھاو کا یہ کہنا کیا یدھ بھارتیوں کا بیدیشیوں کے بیردھ ہے یہ بھی بھارت کے مسلمانوں سے سہیوگ نہ ملنے کا ایک کارن بن گیا عوض کا نباب سجاؤ دولہ بھی عبدالی کی طرف چلا گیا دوسری طرف عبدالی کی گوش رہتی کہ وہ یہاں رہنے نہیں آیا ہے بلکہ اتر بھارت کو مراتوں سے مکت کرا کر ساح عالم جو ابھی عوض میں تھا اسے دلی کے سنگھ حسن پر بیٹھانے آیا ہے اس کا سکارات مک ہوا کیونکہ لوگ سمجھنے لگے یہ تو ساح عالم کو ہی بیٹھانے آیا ہے یعنی ہمارے ہی بادساح کو ایک طرح سے بیٹھانے آیا ہے نمبر چھے جب پنجاب سے تیمور ساح کو مراتوں نے بھگا دیا تو یہ پرتک شروع سے عبدالی کو چنوتی تھی کیونکہ تیمور ساح عبدالی کا پتر تھا سترہ سو انسٹھ حسبی میں جب مراتوں نے عبدالی کی سیناؤں کو پراست کیا تو یہ بھی ایک چنوتی تھا مراتوں مراتوں پنجاب سندھ یوں دو آپ سے چوتھ وصول کرنے کا ادھکار مغلوں سے ملا تھا اس لیے مراتوں کو پنجاب سے تیمور ساح کو بھگانا سوا بھاو کی تھا کیونکہ وہ پرتکچ روپ سے ان کے عدی کار میں تھا اور یہ چوتھ سردیش مخی وہاں سے پراپ کرتے تھے اس طرح سے انیک اس طرح کے کارن ہے جس کے کارن سے انتتہ دونوں میں یدھے ہوتا ہے کچھ سوارت کے کارن کچھ سنگھرس کے کارن کچھ لوٹ مار کے کارن کچھ دھن کے کارن کچھ سدیاندر کے کارن اور سارے کارن ہوتا ہو کر پانی پت کا تیسرا یدھے کروانے میں سفل ہوتے ہیں